سیکشن 15 کا ٹائٹل ہے رولز بائی ویچ ٹو جج آف کاؤزز این افیکٹس ہم پچھلے سیکشن میں دیکھ چکے ہیں کہ اوبجٹس میں کوئی بھی ایسی قوالٹیز نہیں ہوتی ہیں جو امپلائی کریں ایک کاؤزل ریلیشن تو آدھر اوبجٹس اور نہ ہی اس اوبجٹ میں کچھ ایسی قوالٹیز ہمیں مل سکتی ہیں جو ہمیں یہ بتائیں کہ بلکل بھی کوئی کاؤزل ریلیشن نہیں ہے اب یہ جو فیکٹس ہیں یہ ہمیں دو پرنسپل سے ملیں جو ہم پہلے پچھلے سیکشن میں ڈسکس کر چکے ہیں اور پہلا پرنسپل ہے کہ اوبجٹس کی کانسٹنٹ کنجنکشن ان کی قوزیشن ڈیٹرمن کرتا ہے اور دوسرا کہ نو اوبجٹس are contrary to each other unless one exists and the other does not اور جب دونوں اوبجٹس اگزیسٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی بھی ریزن نہیں ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ they cannot be constantly conjoined as cause and effect تو یہ possible ہے کہ ایک اوبجٹ cause ہو اور دوسرا اوبجٹ effect ہو اب ہم کچھ جنرل رولز آفر کرے گا جو ہمیں بتائیں گے کہ کب دو اوبجٹس اصل میں cause related ہیں پہلے رول ہے کہ جو cause اور effect ہیں یہ دونوں contiguous ہونے چاہیے in space and time دوسرا رول یہ ہے کہ cause effect سے prior ہونا چاہیے اور اس کو proceed کرنا چاہیے تیسرا رول ہے کہ cause and effect constantly united ہونے چاہیے یہ quality جو ہے this is the majority part of what makes a causal relation چوتھر رول ہے کہ the same cause always produces the same effect اور جو same effect ہے it arises only from the same cause ہوایور اس رول کے بعد یوم کہتا ہے کہ کچھ different causes بھی ہو سکتے ہیں ایک single effect کے لیے جو کچھ common quality share کرتے ہوں اور یہی 5th rule ہے کہ کچھ cases کے اندر کافی different objects same effect بھی produce کر سکتے ہیں اور اگر یہ case ہو تو all the causes must share some common quality that is causally linked to the effect 6th rule اب یہ ہے کہ جب دو resembling causes unlike effects produce کر رہے ہیں there must be some difference between them that has not yet been uncovered یہاں پہ 15th section end ہو جاتا ہے اور ہم پھر last section کے طرف آتے ہیں part 3 کے اندر جو 16th section ہے جس کا نام ہے of the reason of animals یوم یہاں پہ human reason کو compare کرتا ہے with animal reason a comparison which clinches the case for his associationist account of probable reasoning اور وہ کہتا ہے کہ animals clearly capable ہوتے ہیں اپنے experiences سے learn کرنے کے through conditioning اور وہ clearly incapable بھی ہوتے ہیں of any sophisticated reasoning or rationality